السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 375 تین سو پچھتر بہت دھیان سے سنیے قرآن شریف کی دو آیتیں ہیں وہ دو آیتیں پڑھنے کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں اس میں اعظم کہا گیا اس میں اعظم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وہ نام یا وہ چیز جس کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں میرے ساتھ دونوں آیتیں پڑھ لیجئے مختصر آیتیں ہیں ایک سورے بقرہ کی آیت ہے اور ایک سورے آل عمران کی پہلی آیت ہے ہم نے ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا جب بھی وہ دعا شروع کراتے تھے اجتماعات میں تو یہ دو آیتیں ضرور پڑھ لیتے تھے جب بھی آپ دعا مانگیں تو یہ دو آیتیں پڑھ لیں پھر دعا مانگنے شروع کریں پڑھئے میرے ساتھ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ یہ ایک آیت ہو گئی دوسری آیت اللہ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيُّ الْقَيُّمِ یہ دوسری آیت ہو گئی اب حدیث سن لیجئے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے سور بقرہ کی آیت وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ اور سور آل عمران کی پہلی آیت اللہ لا إلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْيُّ الْقَيُّمْ یہ حدیث ترمزی شریف میں ہے اب اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں ایمیجز بنانے والے ایمیجز بنا لیں اور یہ دو آیتیں لکھ لیں اب ہمارے ہاں تحجد کا وقت ہے خوب ٹھنڈی ہے میں نے چونکہ یہ آیتیں پڑھی اب میں دعا مانگتا ہوں اللہ کی ذات سے امید ہے اگر اللہ میری دعا قبول کرے گا یقین کہ اللہ کی نبی نے ایک بات بتائی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہ ہی نہ ہو اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو اور ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تس سے دوری نہ ہو اور ایسا تیرا ذکر کرنے کی توفیق دے کہ اس کے بعد غفلت نہ ہو اور اللہ قرآن تیرا دسترخان ہے تیرے دسترخان سے فائدہ اٹھانی کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما اور اللہ جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور یہ تیرے بندے اور بندیاں کسی کو کہنا بھی نہیں چاہتی عافیت کے ساتھ ان سب کی پریشانیوں کو ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے خوشحالی کے فیصلے فرما اور جس کام کے کرنے سے تو خوش ہوتا ہو وہ ہمیں کرنے کی توفیق دے اور جس کام کے کرنے سے تو ناراض ہوتا ہو اس سے تو ہمیں بچنے کی توفیق دے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین